موسیقی 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 اس کے یہاں سے چیڑا پار گیا تھا میں نے اس کو کتنی بار سمجھایا پر وہ نہیں ہے سمجھتا اس کا کوئی حل اس وجہ سے نظر سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کی جانب سے اس کا نوٹیس نہیں لیا گیا پچھلی گورنمنٹ میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آدھا تھا تو فوری طور پر وزیراعلا جو ہے وہ اس کی ریپورٹ طلب کرتے تھے ریپورٹ طلب کیے جی کسی نے میں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی وزیراعلا پنجاب نہ کہ آئی جی پنجاب میں کسی نے جو ہے وہ ریپورٹ نہیں لی حالانکہ ایک جان چلی گئی ہے اور کس وجہ سے گئی ہے اور ابھی تک مطلقہ ادارے خموش ہیں اور آئندہ بھی میرے خیال سے یہ ایک واقعہ نہیں ہے جس طرح یہ خموشی ظاہر کر رہے ہیں یہ خموشی بتا رہی ہے کہ آئندہ بھی جو ہے اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اور حکومت اس میں ملوث ہے مطلب یہ ہے کہ کم از کم از ہاریں یکجیتی کر دیں متاثرہ فیملی کو جو تھوڑا بطا حوصلہ ہو جائے بچہ تو ہم واپس نہیں لاسکتے کم از کم اس کے تھوڑا بطا سکون مل جائے تاکہ ہمارے حکام بالا کو اثر ہو اور مطلقہ وہ پولس کی موزز اداروں کو پوچھا دیرالہ پنجاب کو گھر آنا چاہیے اس کی تازیت کے لیے افسوس کے لیے بلکل گھر آنا چاہیے جی اس میں کیوں انسی بات ہے اگر گھر نہیں آسکتے کم از کم نوٹس لے کے مطلقہ اداروں کو جو ہے وہ جگا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے جو کہ شباز شریف اس حوالے سے بڑا ایکٹیو تھے میں چونکہ ہم ریپورٹ رہے ہیں تو ہمارا کور کرنا فرض ہے لیکن ہم نے جو دیکھا ہے وہ شباز شریف اس حوالے سے تکویر کی رسپونس دیتے تھے جہاں پہ بھی لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر واقعہ پیش آتا تھا معمولی واقعہ رپورٹ ہوتا تھا اسی ٹائم اس کی رپورٹ طلب ہوتی تھی اور ابھی تک جو ہے وہ لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے یہاں علاقے میں پہلے بھی پانچھے واقعات ہو چکے ہیں لیکن کبھی آج تک نہیں آیا وہ شرف اپنی دکان داری چمکانے کے لیے آتا تھا اس کو تختی لگانے کا شوک ہے اور کوئی شوک نہیں ہے کہ میری تختی نظر آنے چاہیے میں نے یہ کام کروا دیا یہ شباز صاحب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ نہیں آتے تھے لیکن کم از کم جو ہے وہ پولس سے بیروکریسی سے وہ کام لے سکتے تھے وہ کم از کم نوٹس لے کے اپنے محکموں کو جگاہ دیتے تھے کہ وزیرالالہ نے سی ایم نے نوٹس لے لیا ہے تو میرے خیال سے اس حوالے سے پنجاب حکومت کو بچائیے اس چیز کا نوٹس لے اور مطلقہ اداروں کو پوچھ گیج کرے یہ بچے ننے مجھ میں بچے ان کو کون یہ میرے خیال سے یہ پتنگیں یہاں سے ملتی ہوں گے ان کو اور یہ آنکھے چھتوں کے اوپر اڑاتے ہیں ان کو کیا پتا ان کا انجام کیا ہے کیا نام ہے بیٹا آپ کا آمنا آپ کو پتے کیا واقعہ ہوا ہے ادھر کیا ہوا ہے انہوں کا بیٹا نا ترد ہاں لگا کے فوت ہو گیا اس کے پاؤں کو پتا لگیا ہے ہن میں بھی اس نے پکریا وہ اس کے موں سے جیگنے کے لیے وہ فوت ہو گیا آپ نے وہ دیکھا تھا حافظ آپ جو ہیں وہ آپ نے کبھی مہلے میں دیکھے تھے کیلتے ہوئے آپ کس کلاس میں آمنا وان تو آمنا یہ ادھر تو بہت سارے لوگ رات گئے بھی پتنگ بازی کرتے ہیں اور وہ خطرنا کھیل اس لیے بھی ہے کہ اس میں دھات کی تاریں استعمال کرتے ہیں اور وہ کرنٹ لگ سکتا ہے تو آپ کے گھر میں تو کوئی نہیں پتنگ بازی کرتا نہیں آپ سمجھاتے ہو اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو سب کو آپ سمجھاتے ہو کہ اس طرح جان کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ نے سمجھایا کبھی جی کس کس کو سمجھایا سب کو سمجھایا میرا بھائی بھی نہیں ڈاتا بھائی نہیں اڑاتا نا تو آپ اس وقت کیا سب کو بتانا چاہیں گی سارے موقع پر کیا کہنا چاہیں گی جو لوگ اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں اور جو دھات کی تاریں استعمال کرتے ہیں جو آپ سب مصوم بچوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں آپ کیا میسیج ہونے دیں گی وہ کوئی نہ کچھ نہ ہنگا ایک چیز نے ہنگایا وہ فورت بھی ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں سکتا آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پتانگ کو جب دیکھیں کہ وہ کٹ کے جا رہی ہے اور اس کے پیچھے نہ پھر کوئی بھاگے ہے نا اور پتانگ گھنی بھی نہیں چاہیے پولیس کو بھی اس کا نوٹس لے نہ ساہی ہے ایسا ہی ہے نا آپ جب سکول جاؤ گی تو آپ سمجھاؤ گی سب کو جی کیا سمجھائیں گے بتائیے کہ پتانگ اڑھانا چھوڑ دو اسے جانے بھی جا سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھائیں گے حافظ صاحب جی کہ جیسے وہ گئے ہیں حافظ صاحب اس طرح اور بھی جانے جا سکتی ہیں تو پتانگ کو نہ ہی ہونے چاہیے آپ بیٹا کیا سمجھائیں گے میں سمجھاؤں گا کہ پتانگ بازی پاس باندھ کر دیں خطرناک ہے جانے جاتی ہیں جانے جاتی ہیں ماشوم لوگ بچارے مر جاتے ہیں گلے میں دور پھر جاتی ہے پوری شہر میں پھر دسپلن نہیں ہے کوئی توازن نہیں ہے ساری چیزیں خرابی کا شکار ہوتی ہیں جس کے خراب ہوتے ہیں آپ کیا سمجھائیں گے آپ کیا سمجھائیں گے آپ بیٹا کیا سمجھائیں گے یہی کہ پتانگ بازی نادی کی جاؤ اس پر باندھی لگائی چاہے ہاں جی جناب مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ کا ادھر گزرتا تھا حافظ آپ کے ساتھ اور گفتگو کرتے ہوئے ڈسکس کرتے ہوئے بہت زیادہ گزرتا تھا میرا ٹائم اس کے ساتھ اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یعنی کہ وہ چلا گیا پڑی تکلیف میں تھے وہ کیونکہ کرنٹو نے لگا اور کسی نے رسپونڈ بھی نہ کیا کوئی لے کے بھی نہ جا سکا فرس ریڈ بھی نہ کوئی دے سکا جی بلکہ ہمیں یقین ہی نہیں آیا اب مجھے جب بتایا گیا تھا مجھے یقین میں نے اگر اپنے دوست کو بتایا تھا اس کو بھی نہیں یقین آیا تھا کہ اس نے آگے فون کیا کہتے کہ مجھے سمجھ نہیں لگ دی تم جوڑ بول لے ہو تو میں جب باہر گلی میں آئے تو رونے کے باز آ رہی تھی تو سب گھر بلے ہوسپٹر میں گے رہت ہے چاند سے اس کی جاتے ہوگا آپ کو میں آئے آپ آنکھوں دیکھا حال دکھا دیں جس طرح اس بچے کے ساتھ بیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دور ابھی بھی لٹک رہی ہے یہ علمیہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کا علاقہ ہے یہ اسی طرح بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ اوپر تاروں کے اوپر اس بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا یہ کتنی بڑی ہے کوئی بھی بچے کا ہاتھ آسانی سے جو ہے وہ پکٹ سکتا ہے اور خدانہ حاصل اس کی بھی جان جا سکتی ہے تو میرے خیال سے یہ ہوش کے ناحن لینے ہوں گے ہمارے آزاروں کو اور اس کو خاص طور پر اس حوالے سے کرنا چاہیے اور یہ صرف یہ نہیں ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھنا پتنگیں وغیرہ کٹی ہوئی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہ پورے علاقے کا یہ حال ہے جگہ جگہ دور نظر آ رہی ہے جگہ جگہ وہ پتنگیں جو ہیں وہ کٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں بچوں کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ دور لٹک رہی ہے کوئی بھی اس کو چھوئے گا تو خدا نہ حاصل اگر دہاتی تار کا استعمال ہوا تو پھر انجام دھو بیٹھے گا لہٰذا یہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاہور کا علاقہ ہے تو لاہور کی پولس کو اس کے اوپر خوش کے ناہن لینے ہوں گے یہ یہاں کی صورتحال آپ نے جانی اور آپ دنیا کی ساری نعمتیں کٹھی بھی کر لیں اولاد جیسی نعمت نہیں ہے اور دنیا کی ساری دولت ساری شہرت سارا کچھ مل کے بھی آپ کو پیسے لے کے چلے جاندے نے ایسے میں گھڑا پڑھے تندیر ہونے نے اور بچے کلوں چلے گے پرسو سو بھا دیگا باہت جاگے تو کڑیوٹی بھی باہت جاگے تو کڑیوٹی بھی پولس کوئی تباچھوں نہیں کرتی بھی ایک ہمیں چاکے پچھے دیں ساری نکے 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 بچے نہیں ایسے میں خیال کرنا چیز ہے پہنے ایک ہلی چاہے نے ہزار بی لائکے نے اچھا دسنچنے کیا کھڑا کھڑا نہیں ایک اپن جاپ گورنمنٹ نے کی کیسے کھڑا بلکل گوڑی بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کیا کھڑا کھڑا ہے جی پتانگ ہو رہی ہے اگر میرے کیمرمن زوم کریں گے تو ان کو دکھا سکیں گے یہ واقعی بات ان کی ٹھیک ہے وزیرا اللہ پنجاب عثمان بزار صاحب کو چاہیے کہ متاثرہ فیملی کے گھر وہ آئیں اور دوسرا حکومت کی ایک بیان سے یہاں حالات خرابی کا شکار ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ نہ صرف پتنگ اڑاتے ہیں بلکہ وہ اگلے کی جان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اس میں پولیس کا بڑا رول ہے بڑا پروپر رول ہے پولیس اپنا رول اگر ادا کرے تو حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ حالات میں جتنی مرضی بہتری لے آئیں یہ جو حافظ صاحب اس دنیا میں نہیں رہے یہ آپ ان کو واپس ان کی فیملی کو نہیں لٹا سکتے ان کی فیملی کی خوشیاں آپ واپس نہیں کر سکتے اور اجڑے ہوئے گلستان کو بسانا ناممکن ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان